السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ فَإِنَّمَا يَسَّرْنَاهُ بِلِسَانِكَ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ محترم ناظرین ذکر چلنا تھا کہ اللہ رب العزت نے قرآنِ کریم کو کس طرح سے آسان کر دیا ہے اس تعلق سے آخری بات جو آپ کے سامنے پیش کی گئی تھی وہ یہ تھی کہ اللہ رب العزت نے سورہ زمر کی آیت نمبر ستائیس آیت نمبر اٹھائیس اور آیت نمبر انتیس ان تین آیتوں میں اس بات کا تذکرہ کیا ہے اور وضاحت فرمائی ہے کہ ہم نے اس قرآن کے اندر ہر طرح کی مثالیں لوگوں کو سمجھانے کے لیے سمجھنے کے لیے اور ان پر عامل کرنے کے لیے ہر طرح کی مثالیں ہم نے اس قرآن میں بیان فرمائی ہیں اور اس کے بعد اللہ رب العزت نے ایک بنیادی اور اہم ترین مثال ذکر کر کے اس کتابِ الٰہی کو پڑھنے والوں کے لیے عاملی طور سے یہ ثبوت فرام کیا کہ کس طریقے سے یہ کتاب آسان کی گئی ہے اللہ رب العزت نے ہماری اور آپ کی زندگی کا جو سب سے اہم ترین اور بنیادی مسئلہ ہے وہ ہمارے عقیدے کا ہے جسے ہم توہید اور شرک کا نام دیتے ہیں اللہ رب العزت نے سورہ زمر کی ان آیات کے اندر ایک مواحد ایک توہید پرست اور دوسری جانب ایک مشرک جو اللہ تعالیٰ کی عبادت میں دوسروں کو شریک ٹھہراتا ہے دونوں کی زندگی کا مقابلہ کیا ہے معازنہ کیا ہے اور انتہائی آسان طریقے سے یہ بات سمجھائی ہے کہ آیا وہ لوگ جو صرف ایک معبود کی عبادت کرتے ہیں آرام سے رہیں گے سکون سے رہیں گے پریشانیوں سے دور رہیں گے یا وہ لوگ جو ایک سے زیادہ کئی ایک دسیوں سیکڑوں ہزاروں لاکھوں معبودوں کی اللہ کو چھوڑ کر عبادت کرتے ہیں کیا وہ لوگ سکون کے ساتھ رہ سکتے ہیں کیا وہ لوگ چین کے ساتھ زندگی گزار سکتے ہیں اللہ رب العزت نے اس فرق کو واضح کیا ہے کہ وہ شخص جو صرف ایک کی عبادت کرتا ہے اس کی زندگی پرسکون زندگی ہوگی اس لیے کہ ایک کی بات ماننا ایک کو راضی کرنا ایک کو خوش کرنا یہ انتہائی آسان کام ہے دوسری طرف وہ لوگ جو اللہ تعالیٰ کی عبادت میں بہت سارے معبودوں کو شریک ٹھہراتے ہیں ان کی زندگی انتہائی دشوار کن ہوگی مشکل ترین ہوگی عجیرن ہوگی اس لیے کہ بہت سارے لوگوں کو راضی کرنا اور ان کو خوش کر لے جانا یہ کسی کے بس کی بات نہیں ہے یہ آسان کام نہیں ہے اس لیے جو مشرق ہیں وہ پریشان رہتے ہیں اس دنیا کی زندگی میں اور جو مواحد ہیں وہ راحت و چین کی زندگی گزارتے ہیں یہ تو دنیا کا حال ہے اور آخرت میں مشرقین کا انتہائی بدترین انجام ہونے والا ہے اگر دنیا سے بغیر توبہ کے چلے گئے اللہ رب العزت نے اسی بات کو قرآن کریم کے اور بھی مقامات پر بیان فرمایا ہے ہم نے اور آپ نے سورہ یوسف کی تلاوت کی ہوگی اور اس میں پڑھا ہوگا یا پڑھنا چاہیے یوسف علیہ السلام نے اپنے دونوں ساتھیوں کو قید خانے میں توہید کی دعوت دیتے ہوئے فرمایا تھا اللہ رب العزت نے ان کا یہ قول نقل کیا ہے اَعَرْبَابٌ مُتَفَرِّقُونَ خَيْرٌ اَمِ اللَّهُ الْوَاحِدُ الْقَحَارِ کہ کیا مختلف قسم کے جو رب ہیں جو معبود ہیں جن کو تم اپنا معبود سمجھتے ہو اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کر وہ بہتر ہیں یا ان کی عبادت بہتر ہے یا کہا اَمِ اللَّهُ الْوَاحِدُ الْقَحَارِ یا وہ اللہ بہتر ہے جو ایک ہے جو تنہا ہے جسے کوئی مغلوب نہیں کر سکتا ہے ہمیشہ جو غالب رہے گا تو دونوں میں سے کون بہتر ہے تو ظاہر سی بات ہے جواب یہ ہوگا کہ وہ معبود جو ایک ہے تنہا ہے اور جو کبھی مغلوب نہیں ہوگا ہمیشہ غالب رہے گا وہی بہتر ہے اسی کی عبادت کی جانی چاہیے اگر قرآنِ کریم کو ذرا توجہ کے ساتھ پڑھا جائے یا تو براہ راست عربی زبان کے ذریعے یا ترجمہ کے ذریعے کیا یہ بات مشکل ترین ہے ہمارے اور آپ کے لئے کہ شرک اور توحید کا یہ فرق ہماری سمجھ میں نہ آئے لیکن ہماری اور آپ کی پریشانی یہ کہ ہم تو یہ سمجھنے کے لئے تیار ہی نہیں ہے اور یہی وجہ ہے کہ اس امت کی اکثریت توحید اور شرک کے اس فرق کو نہیں جانتی ہے جو اللہ رب العزت نے ایک چھوٹے سی مثال کے ذریعے سے بیان کر دیا ہے واضح فرما دیا ہے امت کی اکثریت اس بات کو نہیں جانتی ہے اسی لئے ہر طرح کے شرک میں مبتلا ہے شرک اسغر سے لے کے شرک اکبر تک اور شرک خفی سے لے کے شرک جلی تک شرک کی جتنے بھی شکلیں ہو سکتی ہیں جتنے بھی صورتیں ہو سکتی ہیں ساری کے ساری اس امت میں موجود ہیں وجہ کیا ہے وجہ ہماری جہالت ہے نادانی ہے قرآن سے ہماری دوری ہے اور قرآن فہمی سے ہماری بیزاری ہے ہم قرآن سمجھنے کے لئے تیار نہیں اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے آئیے میرے سامنے قرآن کریم کی ایک اور آیت ہے جس کا تعلق سورہ دخان سے یہ سورہ دخان کی آیت نمبر اٹھاون ہے جو آپ کے سامنے میں نے تلاوت کی تھی اس میں بھی اللہ رب العزت نے اسی بات کا اظہار کیا ہے سورہ قمر کے اندر چار دفعہ اس کا اظہار فرمایا سورہ حود کے اندر اس کا تذکرہ فرمایا اور اس کے بعد سورہ زمر کے اندر قرآن کو اللہ تعالیٰ نے ہر طرح کی مثالیں بیان کر کے آسان کر دیا آئیے سمجھنے سمجھانے کے لئے اور یہی بات اللہ رب العزت نے سورہ دخان کی اس آیت نمبر اٹھاون کے اندر ارشاد فرمائی ہے اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے فَإِنَّمَا يَسَّرْنَاهُ بِلِسَانِكَ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے فَإِنَّمَا يَسَّرْنَاهُ یقیناً ہم نے اس کو آسان کر دیا ہے کس کو قرآن کریم کو ہم نے آسان کر دیا ہے اللہ رب العزت بار بار یہ بات ارشاد فرمائے کہ قرآن کریم کو ہم نے آسان کر دیا ہے لیکن علمیہ یہ ہے اور مسئبت یہ ہے کہ یہ امت آج تک اور اسی طریقے سے نام نہاد علماء آج تک یہ اس امت کو یہی بات سمجھاتے ہیں کہ قرآن ہمارے اور آپ کے سمجھنے کی چیز نہیں ہے اس کا سمجھنا آسان نہیں ہے اللہ رب العزت بار بار فرمائے رہا ہے کہ ہم نے اس کو آسان کر دیا ہے کس کی بات زیادہ سہی ہے ہماری بات زیادہ سہی ہے نام نہاد عالموں کی بات زیادہ سہی ہے یا اللہ رب العزت کی بات زیادہ سہی ہے کہ اس نے فرمایا ہے کہ ہم نے اس کو آسان کر دیا ہے اور یہ آسانی بہت ساری چیزوں کو محیط اور شامل ہے اللہ رب العزت نے اس کتاب کے تعلق سے کن کن چیزوں کو آسان فرما دیا ہے نوٹ کرنا چاہے یاد کرنا چاہے تو یاد کر سکتے ہیں علماء نے ذکر کیا ہے حق پرست علماء اکرام نے مفسرین نے ذکر کیا ہے کہ اللہ رب العزت نے قرآن کو کس کس نائیے سے آسان کیا ہے کہا کہ ایک تو تلاوت کے اعتبار سے آسان کیا ہے اللہ رب العزت نے اس کی تلاوت کو آسان کر دیا ہے اور اس سے پہلے میں تفصیل سے گفتگو کر چکا ہوں کہ اللہ رب العزت نے اس کتاب کی تلاوت کیسے آسان فرمائی ہے اور دوسری چیز اللہ رب العزت نے اس کتاب الہی کو حفظ کرنے کے اعتبار سے آسان کر دیا ہے اور اس سلسلے میں میں تفصیل سے گفتگو کر چکا ہوں کہ اس کتاب الہی کا حفظ کرنا موزبانی یاد کرنا یہ بھی آسان فرما دیا اللہ رب العزت نے اور جو یاد کرنا چاہتے ہیں یاد کرنے کی جو کوشش کرتے ہیں اللہ رب العزت سات سال آٹھ سال کے بچوں کو اس کی توفیق اطاف فرما دیتا ہے ان کے سینے میں قرآن محفوظ ہو جاتا ہے اللہ رب العزت نے اس کا حفظ کرنا بھی آسان کر دیا اللہ رب العزت نے اس کے حروف کی ادائیگی الفاظ کی ادائیگی کو بھی آسان فرما دیا دنیا میں مختلف قومِ آباد ہیں جن کی زبان عربی نہیں لیکن اس کے باوجود ہر دنیا کے ہر خطے ہر علاقے میں آپ کو قرآن کے پڑھنے والے قرآن کی تلاوت کرنے والے اور قرآن کو اپنے سینے میں محفوظ کرنے والے آپ کو مل جائیں گے اللہ رب العزت نے اس کے حروف کی ادائیگی کو بھی آسان کر دیا اور لیکن شرط یہ ہے کہ ہم سمجھنے کی کوشش تو کریں اس کی جانب متوجہ تو ہوں تبھی تو ہماری یہ سمجھ میں آئے گی اور اللہ رب العزت نے اس کتاب کی تعلیم کو اس کتاب کے سکھانے کو بھی آسان فرما دیا ہے اس کتاب الہی کا سکھانا بھی آسان ہے تعلیم دینا بھی آسان ہے اور سیکھنا بھی اللہ رب العزت نے اس کتاب الہی کا آسان فرما دیا ہے اور ساتھویں چیز ہے اللہ رب العزت نے اس کتاب الہی پر عمل کرنا بھی آسان بنا دیا ہے اللہ تعالی نے اس کتاب میں کوئی ایسا حکم صادر نہیں فرما ہے جو ہماری اور ان کے بس کی بات نہ ہو جو بھی حکم فرما ہے ہماری قوت اور ہماری صلاحیت کے دائرے میں اللہ رب العزت نے عمل کرنا بھی آسان کر دیا لیکن ہم عمل کر دکھائے تو عمل کرنے کی کوشش تو کریں اور اللہ رب العزت نے جو عوامر اس کتاب کے اندر ذکر فرمائے ہیں ان کی بجاوری اور جن چیزوں سے منع فرمائے ہیں ان سے باز رہنا بھی آسان فرمائے دیا ہمارے اور آپ کے پاس عذر ہو سکتا ہے لیکن آپ کو یاد ہونا چاہیے کہ وہ لوگ وہ قوم وہ افراد جن کی گھٹی میں آپ کہ سکتے ہیں کی شراب پڑی ہوئی تھی گھٹی میں شراب پیتے رہے ہوں وہ عمر کے آخری حصے کو پہنچ گئے ہوں اس کے باوجود اللہ رب اللہ عزت کی جانب سے حکم آتا ہے کہ شراب حرام کر دی گئی ہے لہذا لوگ اس کو چھوڑ دیتے ہیں جو سال ہا سال سے پیتے آ رہے تھے جو عادی تھے اور آج ہم معمولی چیزوں کے عادی ہوتے ہیں پھر بھی اس آسانی کے ساتھ اس خطرناک چیز کو جو ساری برانیوں کی جڑ ہے شراب اس کو چھوڑ دیا لیکن انہوں نے عزم کیا ارادہ کیا اور کر کے دکھانے کی کوشش کی تو ایسا ہوا ہے لہذا ہمارے لئے بھی اللہ رب اللہ نے ان سارے چیزوں کے اعتوار سے قرآن کو آسان فرما دی ہے اس کے بعد اللہ تعالی نے فرمایا بلیسانی کا اے نبی آپ کی زبان میں ہم نے اس کو آسان فرما دی ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان کون سی زبان تھی عربی زبان تھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی قوم کے لوگ عرب زبان بولتے اور سمجھتے تھے اللہ رب اللہ نے دنیا کی اس عالی ترین اور اس اہم ترین زبان کا انتخاف فرمایا اور اس زبان کے عالی ترین اسلوب میں عالی ترین فساد عالی ترین بلاغت میں قرآن کو نازل فرمایا لیکن اس کے باوجود اللہ تعالی نے اس کتاب اللہ کو کیا فرمایا آپ کی زبان میں ہم نے اس قرآن کو آسان کر دیا جو عربی زبان جاننے والے ہیں سمجھنے والے ہیں بولنے والے ہیں ان کے لئے کوئی عذر باقی نہیں رہ جاتا ہے کہ یہ قرآن ہماری سمجھ میں نہیں ان کے بس کی بات نہیں ہے ان کے لئے بھی یہ عذر ختم ہو گیا ہے اللہ رب العزت نے عرب زبان کے اندر کہا کہ ہم نے اس کو آسان فرما دیا ہے آخر اس کتاب الہی کے آسان کرنے کا مقصد کیا ہے وہ بھی اللہ رب العزت نے یہ ذکر فرما یا ہے لعل لہم یہ تذکر آسان کرنے کا مقصد کیا ہے تاکہ لوگ نصیحت اور عبرت حاصل کریں انسان کسی چیز سے نصیحت اور عبرت کب حاصل کرتا ہے جبکہ اس چیز کو سمجھتا ہو حادثے اور واقعے سے انسان عبرت اس صورت میں حاصل کرتا ہے جبکہ وہ اس کی سمجھ میں آئے اللہ رب العزت نے اس کتاب کے اندر پچیس یا چوبیس نبیوں کا ان کی قوموں کا تذکرہ فرمایا ہے اور اللہ رب العزت نے ذکر کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس روح زمین پر جو شخص جو انسان سب سے بڑا ظالم تھا اس کو اور اس کی قوم کو کس طریقے سے اللہ رب العزت نے تباہ و برباد کر دیا حلاق کر دیا لہذا ہر ظالم کے سامنے یہ سبق موجود ہونا چاہیے اس کو عبرت اور نصیت حاصل ہونی چاہیے چاہے چھوٹا ظالم ہو چاہے بڑا ظالم ہو ڈکٹیٹر ہو اور وہیں اللہ رب العزت نے یہ بھی انتہائی پسمادہ طبقہ سے تعلق رکھتے تھے جن کی کوئی حیثیت نہیں تھی جن پر ظلم ڈھایا جا رہا تھا ان کو اللہ رب العزت نے کس طریقے سے نجات دلائی اور نجات ہی نہیں بلکہ اللہ رب العزت نے ایک ڈکٹیٹر سے ایک انتہائی خطرناک ظالم سے حکوم اچھین کے ان مظلوموں کو عطا کر دی جب ان مظلوموں نے اللہ رب العزت کے احکام پر عمل کیا اور اللہ تعالی کی طرف سے جو ہدایات آئیں ان پر عمل کر دکھایا تو یہ بات ہمیں کیسے معلوم ہوگی ہم قرآن تو پڑھتے ہوں لیکن قرآن کو نہ سمجھتے ہوں قرآن کو سمجھیں گے تب ہی ہم عبرت اور نصیحت حاصل کر سکیں گے اللہ تعالی نے ذکر فرمایا کہ ہم نے اس کتاب الہی کو لوگوں کے لئے آسان کیا ہے تاکہ وہ عبرت اور نصیحت حاصل کریں ہم تو اس کتاب کو سمجھتے ہی نہیں ہیں تو ہم کیسے عبرت اور نصیحت حاصل کریں گے لہذا ضرورت ہے اس بات کی کہ اللہ رب العزت کی اس آسانی کا فائدہ ہم اٹھانے کی بھر پور کوشش کریں اور آئیے میرے سامنے اسی تعلق سے ایک اور آیت موجود ہے اور یہ آیت سورہ مریم کی اللہ رب العزت نے اس آیت کے اندر بھی اسی بات کا تذکرہ کیا اسی بات دورایا ہے کیا ہے فرمایا فَإِنَّمَا يَسَّرْنَا ہو بِلِسَانِ کا ہم نے اس کتاب کو آپ کی زبان میں آسان فرما دی ہے اس کو آسان کیا ہے مشکل نہیں کیا ہے اور اس کے بعد فرمایا کس لیے مقصد کیا آسان کرنے کا تاکہ اے نبی آپ متقیوں کو اس کے ذریعے سے آپ خوش خبری سنائیں جو متقی ہیں جو پریزگار ہیں جو اس کتاب کو پڑھتے ہیں ان کے سامنے جنت کا تذکرہ آجتا ہے جنت کی نعمتوں کا ذکر کیا جاتا ہے لہذا جنت کی نعمتوں کا ذکر جب آئے ان کے سامنے تو ان کو خوشی محسوس ہو کہ اللہ رب العزت نے دنیا میں جو آزمائش بھیجی ہے جو مشکلات ہماری اوپر آ رہی ہے یہاں ٹھیک ہے لیکن آخرت میں اللہ تعالی نے ہمارے لئے جنت تیار کی ہے اور اس کتاب کے ذریعے سے آپ جو جھگڑالو لوگ ہیں کفار مشرکین ملہدین جو اللہ تعالی کے وجود ہی کو تسلیم نہیں کرتے یا اللہ کے وجود کو تسلیم کرتے ہیں لیکن اس پر ایمان لانے کیلئے تیار نہیں ہے یا ایمان رکھتے ہیں لیکن اس کی عبادت میں دوسروں کو شریک ٹھہراتے ہیں ایسے لوگوں کو آپ درائیں ان کے سامنے جہنم کا ذکر آئے جہنم میں اللہ تعالی نے مجرموں کے لئے جو سزائیں رکھی ہیں جو عذاب مجرموں کو جہنم کے اندر دیا جائے گا اس کے ذریعے سے لوگوں کو آپ ڈرائیں اس لیے اس کتاب الہی کو اللہ تعالی نے آسان فرمائیا ہے اگر ہم کتاب الہی کو سمجھتے ہی نہیں ہیں تو ہمیں کیا پتا لگے گا کہ اللہ رب العزت نے جو آیات ہم پڑھ رہے ہیں ان میں جنت کا ذکر کیا ہے یا نہیں کیا ہے جنت کی نعمتوں کا تذکرہ فرمایا ہے یا نہیں فرمایا ہے ہم کیسے خوشی محسوس کریں گے اور جہاں جہنم کا ذکر آئے گا اگر ہم نہیں سمجھتے تو ہم کیسے ڈر محسوس کریں گے کیسے خوف محسوس کریں گے کیسے ہمارے جسم پر لرزہ تاری ہوگا کیسے ہماری نگاہوں سے اللہ کے خوف کی وجہ سے آنسو جاری ہوں گے ہماری نگاہوں سے اگر ہم اس کتاب الہی کو نہیں سمجھتے ہیں اس کتاب الہی کو آسان کرنے کا منشاہ یہی ہے کہ ہم اس کے مضمون کو سمجھے کی آخر اللہ رب العزت نے اس میں فرمایا کیا اور آئیہ آگے دیکھتے میرے سامنے سورہ شعرہ کی ایک اور آیت ہے اللہ رب العزت نے اس آیت میں بھی اسی بات کی سراحت فرمائی ہے کہ اللہ تعالی نے اس کتاب کو کتنا آسان کی ہے اللہ تعالی کا ارشاد ہے وَإِنَّهُ لَتَنزِلُ رَبِّ العَلَمِينَ یہ کتاب اللہ رب العزت نے جو اس امت کے لئے منتخف فرمائی ہے یہ کتاب اللہ رب العالمین کی جانب سے نازل کی ہوئی ہے یہ کسی اہرے غیرے نتو خیرے کی تصنیف یا تعلیف نہیں ہے کسی انسان نے اس کتاب کو نہیں لکھا ہے یہ اللہ رب العالمین کی جانب سے نازل کردہ ہے یہ آسمانی کتاب ہے یہ آسمانی قانون اور دستور ہے اس کے بعد سرما ہے اور اس کتاب الہی کو جو ہستی لے کر نازل ہوئی ہے وہ امانت دار ہے وہ خیانت کرنے والی نہیں ہے وہ کون ہے جبریل علیہ السلام ہے جبریل علیہ السلام اس کتاب الہی کو لے کر آئے ہے اللہ تعالیٰ کی جارب سے اور کہا نازل کیا ہے اللہ تعالیٰ نے علیہ قلب کا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ سلم کے دل پر اس کتاب الہی کو جبریل کے واسطے سے اللہ تعالیٰ نے نازل فرمایا ہے انسانی جسم کے اندر سب سے اہم ترین اگر کوئی عضو ہو سکتا ہے شریف ترین کوئی وضو ہو سکتا ہے تو انسان کا دل ہے اس لئے اس کا یہاں پر خصوصیت کے ساتھ تذکرہ فرمایا ہے اگر انسان کا یہ وضو ٹھیک رہے تو اس کا سارا بدن بقیہ جتنے بھی آزا و جوارے انسان کے ٹھیک کالت میں رہیں گے اور اگر یہ اللہ کی رسول نے ایک مشہور حدیث میں اس کی جانب رہنمائی فرمائی ہے تو اللہ کے رسول صلی اللہ سلم کے دل پر اس کو نازل کیا ہے اور اس کے بات فرمایا نازل کرنے کا مقصد کیا ہے لیتکون من المندرین تا کہ آپ درانے والوں میں شامل ہو جائیں آپ سے پہلے آپ کوئی نئے نبی اور رسول نہیں آپ سے پہلے بھی نبی اور رسول آتے رہے اس کے بعد کہا اللہ رب اللہ نے یہ کتاب نازل فرمائی ہے کس زبان میں عربی زبان میں نازل فرمائی کیسی عربی زبان میں نازل فرمائی ہے اللہ رب اللہ نے اس کی وضاحت یہی ایک مقام نہیں ہے بلکہ اس کے علاوہ اور بھی کئی مقامات ہیں جہاں پر اس کی صرحات فرمائی ہے عربی زبان کے درجات ہیں لیکن اللہ رب اللہ نے کہا بلسان عربی مبین واضح صاف عربی زبان میں اللہ نے اس کتاب الہی کو نازل فرمائی ہے لہذا جو لوگ عربی زبان بولنے والے سمجھنے والے ان کے لئے کوئی عذر باقی نہیں رہ جاتا ہے یہ کہنے کے لئے کہ ہماری سمجھ میں یہ کتاب نہیں آ رہی ہے اور جو عربی زبان نہیں جانتے ان کے لئے بھی کوئی عذر باقی نہیں رہ جاتا ہے اس لئے کہ دنیا کی ساری زندہ زبانوں میں اس کا ترجمہ اور ٹرانسلیشن ہو چکا کہ ہم نے واضح عربی زبان میں اس کتاب کو نازل فرمائے اور ایک اور جگہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اللہ تعالیٰ کا سورہ نحل کی یہ آیت ہے کالیسان اللہ یلحدون الیہ عاجمی وہذا لسان عربی مبین کچھ لوگ اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وآلہ پر جب قرآن نازل ہوتا تھا اور جب آپ مشرقین کے سامنے پیش فرماتے تھے تو وہ یہ الزام لگاتے تھے آپ پر تحمت آیت کرتے تھے کہ ان کے کچھ غلام ہیں جو پہلے یہودی تھے یا عیسائی تھے اور مسلمان ہو گئے ہیں لہٰذا وہ ان کو یہ قرآن سکھاتے ہیں وہ گھڑتے ہیں بناتے ہیں اپنی طرف سے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ علیہ سلم اس کو سیکھ لیتے ہیں یاد کر لیتے ہیں اور سنا دیتے ہیں مشرقین کا یہ الزام تھا کہ یہ قرآن آسمانی کتاب نہیں اللہ کی جانب سے نازل کرتا یہ کتاب نہیں بلکہ ان کے جو غلام ہیں جو کوئی رومی ہیں اور کوئی ہابشی ہیں اور کوئی فارسی ہیں اور کوئی کہیں کہیں ان کے جو غلام ہیں ان کی ان کو جو زمانے آتی ہیں وہ آسمانی کتاب کی شکل میں یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ سلم کو سکھا دیتے ہیں کہ یہ بے بنیاد الزام ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ سلم کے جو عیسائی غلام ہیں یا جو یہود غلام ہیں مسلمان ہو گئے وہ قرآن ان کو سکھاتے ہیں اور آپ یاد کر کے پیش کر دیتے ہیں یہ غلط الزام ہے کیوں اس لئے اللہ تعالیٰ نے فرمایا لسان اللذی الحدون اُشس کی زبان جس کی طرف یہ نصوت کرتے ہیں جس کا نام لے کر کہتے ہیں اُشس کی زبان آجمی ہونا آجمی زبان وہ اتنی وسی زبان نہ بول سکتا ہے نہ سمجھ سکتا ہے نہ بنا سکتا ہے آجمی زبان جو جن لوگوں پر یہ الزام لگا گیا ہے وہ آجمی ہیں کوئی ہبشی تھا کوئی فارسی تھا کوئی رومی تھا اس کی زبان اصل نہ عربی تھی نہیں اتنی فصی اور واضح عربی زبان میں یہ آجمی لوگ گفتگو کرے یا کلام گھڑ لے یہ ان کے بس کی بات نہیں ہے کہا کہ ان کی زبان تو آجمی ہے اور اس کے بات فرمایا اور یہ جو قرآن ہے اس کی جو زبان وہ واضح اور صاف عربی زبان یہ کسی انسان کی بنائی ہوئی کتاب نہیں ہے انسان کی گھڑی ہوئی کتاب نہیں ہے اللہ تعالیٰ کی جانب سے نازل کردہ کتاب ہے جسے اللہ رب اللہ نے بہت ہی واضح اور صاف اور آسان عربی زبان میں اس کو نازل فرمایا ہے تاکہ لوگ اس کو آسانی سے سمجھ سکیں آسانی سے اس پر عمل کر سکیں آسانی کے ساتھ اس کو یاد کر سکیں آسانی کے ساتھ اس میں جو قصص جو واقعات جو حادثات ذکر کیے گئے ہیں ان سے عبرت اور نصیحت حاصل دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں اور آپ کو بھی اس آسانی سے فائدہ اٹھانے کی اور خاص طور سے ان لوگ ڈاؤن کی ایام میں قرآن کو سمجھنے کی اللہ تعالی توفیق عطا فرمائے انشاءاللہ زندگی رہی تو پھر اس اس لئے گفتگو ہوگی وآخر دعوانا الحمد اللہ رب العالمين بزنگ یا بزنگ بزنگ یا سمجھنگ بزنگ بزنگ ی